اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا میرا نام تانیہ ہے میں گھر میں سب سے بڑی تھی مجھ سے چھوٹے دو بھائی اور دو بہنیں تھی میں ابھی سکول میں ہی پڑتی تھی مگر مجھے اممہ کے حصے کے عادے سے زیادہ کام سمحلنے پڑتے اممہ رات بھر گھر سے غائب رہتی اور سارا دن پڑی سوئی رہتی شام کوٹکر کچن کے چند کام نپٹا لیتی اور رات کو پھر سے نکل جاتی ہم اس محلے میں اببہ کے انتقال کے بعد ہی شفٹ ہوئے تھے مجھے یہ محلہ بلکل پسند نہیں تھا یہاں کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگ رہتے تھے جو سارا سارا دل گھروں کے باہر چارپائے بچھائے بیٹھے رہتے اور ہر آنے جانے والے پر نظر جمعے رکھتے مجھے گھر کے ساتھ ستھر کے باہر کے کام بھی کرنے پڑتے تھے لہٰذا مجھے بہت مشکل کا سامنا تھا ہمارے سامنے والا گھر اکثر کرائے پر جڑھا رہتا نہ جانے کیا معاملہ تھا کہ وہاں کوئی بھی کرائے دار ٹکتا ہی نہیں تھا آج کل وہاں کوئی آوارہ سا نوجوان آباسا تھا جو ہر وقت آتی جاتی عورتوں کو گھرتا رہتا میں جب بھی کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی تو اس کی نظر مجھ پر ٹک جاتی اور وہ اوپر سے نیچے تک ایسا تکتا جیسے اس نے کوئی خلائی مخلوق دیکھ لی ہو مجھے اس کے ایسے دیکھنے سے بہت جڑ جڑا پن ہو جاتا تھا کر کے سکول کے لیے نکلی وہ پرائیمری سکول میں پڑھتے تھے جبکہ میں ہائی سکول میں تھی ان کو سکول چھوڑتے ہوئے میں اپنے سکول کی طرف بڑھی نوین بھی میرے ساتھ آمیلی تھی وہ میری کلاس فیلو تھی اور میرے ہی محلے میں رہا کرتی تھی ہمارا سکول گھر سے کچھ فاصلے پر تھا کچھ دور چل کر مجھے احساس ہوا کہ کوئی ہمارے ساتھ چل رہا تھا میں نے پیچھے مل کر دیکھا تو وہی مستندہ تھا جو گھر کے باہر کھڑے ہوئے مجھے گھورتا رہتا تھا میں اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر ڈر گئی میں نے نوین کو کوہنی مار کر اپنی جانے متوجہ کیا اور اسے آنکھ سے پیچھے کی طرف دیکھنا کا اشارہ کیا اس نے مل کر اس گنڈے کو دیکھ لیا وہ کافی دور ہمارے پیچھے چلتا رہا یہ گنڈہ ہمارے پیچھے کیوں پڑھا ہے میں نے نوین کے کان میں سرگوشی کی اس کا نام زفر ہے اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے پیچھے نہ ہو بلکہ اپنے راستے جا رہا ہو نوین نے اپنی منطق پیش کی اللہ کرے ایسا ہو میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی اسکول پہنچ کر ہم اندر داخل ہو گئے اور وہ دوسری جانب مڑ گیا اسکول سے واپسی پر بھی وہ راستے میں موجود تھا ہم اس کے پاس سے گزرے تو وہ ہمارے پیچھے چل دیا میں نے نوین کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ دیکھا میرا شک درست تھا اب وہ بھی مان گئی تھی مجھے اممہ سے لازمی اس بارے میں بات کرنی چاہیے میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا میں بہت دبو اور بزدل سے لڑکی تھی نہ میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات کی تھی اور نہ ہی کر سکتی تھی کوئی بھی لڑکا مجھے غور سے دیکھتا تو میرے ہاتھ پاؤں کاپنا شروع ہو جاتے اور کوشش کے باوجود بھی حلق سے آواز نہ نکل پاتی وہ بھی سمجھ جادا تھا کہ یہ لڑکی بری طرح سے گھبرا چکی ہے لڑکے تو کیا میں تو لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے بھی گھبرایا جائے کرتی تھی اس لیے لڑکیاں میرا مزاق اڑاتی تھی میری نوین کے علاوہ کوئی اور سہلی نہیں تھی جبکہ آدھے سکول اور پورے محلے کی لڑکیاں نوین کی دوست تھی نوین مجھ سے مختلف تھی وہ ٹنکے کی چوٹ پر جواب دے کر اگلے بندے کی طبیعت صاف کر دیا کرتی تھی میرے چہرے پر گھبراہت دیکھ کر نوین اس آدمی کے طرف بڑھی کہ تو رکھ ابھی اس کو مزا جگاتی ہوں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے طرف گھسیڑا میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں گلی محلے میں سب کے سامنے تماشا لگائے میں اسے گھسیڑتی ہوئی گھر لے گئی گھر گر آشن بلکل ختم ہونے کے قریب تھا میں نے امہ کو بتایا تو اس نے مجھے پرس سے پیسے نکال کر پکڑا دیئے کہ بازار سے خرید لانا میں باہر نہیں جانا چاہتی تھی میں نے امہ کی طرف ایک نظر بھڑ کر دیکھا اور ہلکی سی آواز میں منمن آئی امہ تم لیتی آنا امہ نے میری بات سنین سنی کر دی میں نے امہ کو اس زفر کے بارے بتانے کا سوچا امہ جانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی میں اس کا فکر مند جرہ دیکھ کر چاہنے کے باوجود کچھ نہ کر سکی میں نے سوچا کہ وہ پہلے ہی پریشان رہتی تھی مجھے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے اببہ کے اندکال کے بعد امہ بہت بدل گئی تھی میرا اببہ ایک مستری تھا اببہ کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی اسے بڑے بڑے بنگلے بنانے کا کام بڑی آسانی سے مل جائے کرتا تھا وہ اچھا کماتا تھا وہ خود تو مستری تھا اور امہ کو اس نے ملکہ کی طرح رکھا ہوا تھا وہ امہ کا بہت احترام کرتا اور ہم سب بہن بھائیوں سے بھی بہت پیار کرتا مگر اس کی عمر بہت کم تھی ابھی وہ پہ تالیس سال کا ہی تھا کہ ایک رات اچانک اس کے دل کی دھڑکن بن ہو گئی اور وہ ہم سب کو روتا بھی لگتا چھوڑ کر چلا گیا میری امہ اببہ سے پترہ سال چھوٹی تھی مجھے اندازہ تھا کہ اببہ کے وفات کے بعد امہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بھری جوانی میں بیوان ہوئی تھی آمدینی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے امہ اپنے بچوں کو فاقہ کرتے دیکھنا پائی اور اسے گھر سے قدم باہر نکالنا پڑا امہ لوگوں کی گھروں میں کام کرنے پر مجبور تھی شام کو وہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوتی اور اببہ کی یاد میں آسو بہاتی رہتی لوگوں کی گھروں میں کام کر کے وہ اتنی تھک جاتی کہ اسے گھر کا اور بچوں کو کوئی کام نہ ہو پاتا اس کی مشکلات جان کر میں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی گھر سماننا شروع کر دیا تھا میں اس کی مدد کرنے کی غرض سے اس کے گھر آنے سے پہلے گھر کے اور بہن بھائیو کے کام کافی کام نپٹالیا کرتی تھی ارف طرف تا امہ سارے کام مجھے دینے لگی اس نے گھر کے علاوہ پہار کی کام بھی میرے ذمہ ڈال دیا تھے کچھ عرصے پہلے اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اب وہ رات کو رانے کی گھر چلے جاتی اور صبح صویرے واپس لوٹ آتی ہمارے محلے کے ایک لڑکی حلیمہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور جاتے ہوئے خد چھوڑ گئی تھی جس میں لکھا تھا کہ وہ اپنی مرجی دے جا رہی ہے اطلاع اسکول جاتے ہوئے نوین نے راستے میں مجھ تک پہنچائی میں سن کر پریشان ہو گئی وہ عمر میں ہم سے سوٹی تھی یہ تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے لیکن اتنا معلوم تھا کہ وہ اپنی مرجی سے گئی ہے نوین نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں کا رو رو کر ہلکان ہو گیا ہے دل میں سائے راستے اس کی ماں کے بارے میں سوچتی رہی بظاہر حلیمہ ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی اور دیکھنے میں لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے کیونکہ ایسی لڑکیاں ایسا قدم نہیں اٹھاتی ہیں وہ ڈڑتی ہیں لیکن افسوس سر ہیلاتی میں گھر میں داخل ہو گئی محلے میں لڑکیوں کے غائب ہونے کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا حلیمہ کے بعد پچھلی گلی میں رہنے والی لڑکی آسفہ بھی گھر سے غائب ہو گئی تھی اس نے ہمارے ہی سکول سے میٹرک پاس کیا تھا اور نوین کی اس سے اچھی علیک سلیک تھی جبکہ اپنے پیچھے وہ بھی ویسا ہی خد چھوڑ گئی تھی جیسا حلیمہ کی جانے کے بعد ملا تھا میں ڈر گئی مجھے یہ سلسلہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا میں نے اممہ سے ذکر کیا تو وہ چوک گئی اور میری طرف دیکھنے لگی شاید اممہ کو اپنی جوان ہوتی بیٹی کا احساس ہو گیا تھا میں بھی سکول کے علاوہ گھر سے بہار نہیں جاؤں گی اممہ میں نے اممہ کو بہار کے کاموں سے بنا کیا تو وہ کچھ نہ بولی بس خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی رات کو اممہ کو گھر سے نکلے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستہ کھوئی مجھے لگا شاید اممہ ہی واپس آئی ہوگی اور اتنی رات کو ہمارے گھر کس نے آنا ہوگا میں نے بغیر سوچ سمجھے دروازہ کھول دیا سامنے زفر کھڑا تھا اسے سامنے دیکھ کر میرے تو ہوش گم ہو گئے میں بڑی غلطی کر چکی تھی میں نے جلی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ پکڑ لی اور بولا میری بات تو سنو یقیناً وہ اممہ کو گھر سے نکلتے دیکھ چکا تھا اممہ کی واپسی پر وہ گھر کے باہار ہی کھڑا ہوتا تھا لہٰذا اسے اممہ کی واپسی کے وقت کا اچھی طرح سے علم تھا کہ اممہ کب جاتی ہے کب آتی ہے اتنے عرصے سے یہاں رہتے ہوئے اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا میں سانس روکے دروازے سے اس کی ہاتھ ہٹنے کے انتظار میں تھی میں نے اپنی طرف سے پورا زور لگا لیا مگر دروازہ ٹس سے مسنا ہوا وہ میری زور آزمائی پر مسکراتا مجھے زہر لگ رہا تھا میری بات تو سنو وہ دوبارہ بولا میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک کافتی آواز میں پوچھا کیا بات ہے اگر گلی میں مجھے کوئی نظر آ جاتا تو میں مدد کے لئے اسے پکار لیتی مگر گلی بلکل سنسان پڑی تھی چائے پینے کا دل کر رہا تھا تھوڑی سی پتی ملے گی نہیں ہے پتی گھر میں اس بار میں نے اسے سخت تجواب دیا اور دروازے سے ہاتھ اٹھانے کو کہا اچھا چائے ہی پلا دو اپنے ہاتھ کی وہ اپنی زدبازی پر اڑا ہوا تھا میں رو دینے کی قریب تھی گلی سے کسی موڈر سائیکل کا گزر ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گیا میں نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بینہ دروازے کی گھڑی چڑھا دی اور اندر آ کر کمرے کے دروازے کو بھی لوگ کر لیا وہ سائی رات میں نے آنکھوں میں ہی گزار دی مجھے خوف کے مارے نین نہ آئی امی صبح صویرے واپس آگئی تو میں سرخ آنکھیں لیے غصے میں سکول کے لئے نکل گئی راستے میں نوین بار بار پیچھے مر کر دیکھتی رہی آج وہ آیا نہیں آخر وقت آ کر بولی وہ زفر کے انتظار میں تھی میں حقا بقا اس کی شکل دیکھ رہی تھی میں اس کے نہ آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور وہ اسے یاد کرنے میں لگی ہوئی تھی تجھے پتا ہے وہ کس کے پیچھے آتا ہے اس کے سوال پر میرا دل ڈر گیا میرے پیچھے وہ میرے گھر پر کی پوچھا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں چھپ تھی اور چھپ چاپ چلتی رہی اور میں نے نوین کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا امہ کے جانے کا وقت ہوا تو میری گھبراہت میں اضافہ ہو گیا میں امہ کی منتیں کرنے لگی کہ آج امہ نہ جائے پر امہ کیسے صورت رکھنے کو تیار نہیں تھی امہ کہنا تھا کہ وہ نانی کو بتا کر نہیں آئی نانی ان کا انتظار کر رہی ہوگی آج وہ نانی کو بتا کر آئے گی تو کل میرے پاس رک جائیں گی میں نے امہ کو کل رات کی ساری بات بتا دی امہ سن کر پریشان تو ہوئی اور بولی میں اسے سمجھا دوں گی آئندہ وہ تجھے تنگ نہیں کرے گا وہ مجھے دروازہ اچھی طرح بند کرنے کی طاقت کر کے چل دی میں حیران تھی میری امہ کتنی سنگ دل ہے اسے اپنی بیٹی کی کوئی فکر نہیں نوین دو دن سے سکول نہیں آ رہی تھی میں بہن بھائی کو ان کے سکول چھوڑ کر باقی کا رستہ کے لہی کاٹ دی زفر بھی مجھے اس رات کے بعد دکھائے نہیں دیا یا تو یہ امہ کے سمجھانے کا اثر تھا یا وہ واقعی نوین کے پیچھے تھا مجھے تسلی ہوئی واپسی پر میں نوین کا پتہ کرنے اس کے گھر چلی گئی نوین کے گھر میں سن ناٹا تھا میں نے نوین کو آوازیں دیں تو اس کی ماں نہ جانے کس کونے سے نکل کر آ گئی اس نے بتایا نوین تو گھر سے بھاگ گئی تھی میں سن ناٹے میں رہ گئی کب کیسے اور کیوں میں نے مجھے الفاظ نہیں نکل رہے تھے پر سو جب وہ سکول سے لوٹی تو اس کی ماں اسے گھر چھوڑ کر کسی کام سے باہر گئی تھی جب وہ واپس لوٹی تو نوین غائب تھی انتظار کرنے اور ڈھونڈنے پر بھی اس کا کچھ پتہ نہیں تھا انہوں نے اس کا سامان دیکھا تو وہ بھی غائب تھا وہ شک میں پڑ گئی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی انہیں اس کے بستے سے اس کا لکھا خط مل گیا جس میں لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے نوین کی مانے روتے ہوئے وہ خط میرے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا میرا خود غم سے دل پھٹا جا رہا تھا وہ میری اکلوتی دوست تھی اس نے مجھ سے اس بارے میں کچھ نہ ذکر کیا میں نے خط پر ایک غمگی نظر ڈالی اور چوک گئی یہ لکھائی تو نوین کی نہیں تھی میں اس کی لکھائی اچھی تنہاں تھی جانتی تھی کیونکہ مجھے گھر کے کاموں کی وجہ سے وقت نہیں ملتا تھا تو وہ اکثر میرا سکول کا کام کر دیا کرتی تھی اگر تجھے کچھ معلوم بھی ہونا کہ وہ کس کے ساتھ بھاگی ہے تب بھی مجھ سے بھاپ نہیں نکالنا نوین کی ماں ایساگی سے بولی اس کا باپ اور بھائی اس کی جان کے دشمن بنے ہیں مار ڈالیں گے اسے میں ہام میں سر ہلا کر واپس لوٹ آئی میں اپنے ساتھ نوین کا خط بھی لے آئی تھی تاکہ اپنے ریجسٹر پر لکھی اس کی لکھائی سے یہ لکھائی ملا کر دیکھ سکوں گھر آ کر میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا لکھائی میں واضح فرق تھا یہ خط نوین کی ہاتھ سے نہیں لکھا گیا تھا ماں باپ کے لئے یہی ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جائے وہ بھی چھپ کر پولیس میں ریپورٹ لکھوا کر وہ اپنے تماشا کسی قیمت نہیں لگوانا چاہتے تھے میں فوری طور پر حلیمہ اور پھر آسفہ کی طرف گئی تاکہ ان کے لکھے ہوئے خطوط کی لکھائی ملا کر دیکھ سکوں تینوں خطوں کی لکھائی بلکل ایک جیسی تھی حلیمہ اور آسفہ کے ریجسٹروں میں بھی لکھائی سے بلکل مختلف و رائٹنگ تھی اس کا صاف مطلب تھا کہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں گئی ہے محلے میں کوئی اور لڑکی اس سازش کا شکار بنے اس سے پہلے ہی اس ڈرامے کو بے نکاب کرنا ضروری تھا مجھے ان تینوں لڑکیوں کے ماں باپ کو یہ بات سمجھانے میں زیادہ وقت نہیں لگا سب محلے والے مل کر پولیس کے پاس گئے پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی پولیس کے سپاہی اکثر محلے میں نظر آتے پولیس کی ڈر سے ہی لوگوں نے گلی میں کھڑے ہو کر آتی جادی لڑکیوں ہونا بن کر دیا تھا میں نے امہ تک بھی سارے معاملات کی خبر پہنچا دی امہ یہ سب سن کر حیران تھی مجھے پوری امید تھی کہ امہ اب رات کو ہم بہن بھائیوں کو اکیلہ چھوڑ کر نانی کی طرف نہیں جائیں گی بلکہ کہیں گی کہ نہیں میں اپنے بچوں کے پاس سوپر امہ نے الٹا مجھے ہی ڈار دیا کہ تجھے اتنا سیانہ بننے کی کیا ضرورتی بھلا کیوں اس معاملے پڑ رہی ہے تیرے پیچھے پڑ جائیں گے وہ لوگ میں نے امہ سے کہا حالات بہت بگڑ چکے ہیں آپ نانی کو ادھر ہی لے آؤ پر اب آپ رات کو گھر سے نہ جائے کر امہ کہنے لگی اس گھر کو چلانے کی ریسہ کرنا ضروری ہے میں حیران ہوئی آخر نانی کی گھر ایسا کون سا خزانہ ہے جس سے امہ روزانہ اتنے پیسے کون آتی ہے ایک رات امہ نانی کی گھر جانے کے لئے باہر نکلی تو میں بھی چادر اوڑ کر اس کے پیچھے چلتی میں مناسب فاصلے سے اس کا پیچھا کرتی رہی وہ پیدل ہی چلی جا رہی تھی یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ امہ کا روخ نانی کے ایک گھر کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ تو کسی اور طرف مڑ گئی تھی مجھے گھر میں سوئے بہن بھائیوں کی بھی فکر تھی میں اس کے پیچھے چلتی رہی وہ ایک گھر کے سامنے جا کر رک گئی اور دروازے پر ہلکی سے دستک دی دروازہ لمحے میں ہی کھل گیا میں دروازہ کھولنے والے کو دیکھ کر سنناٹے میں رہ گئی تھی وہ تو وہی مسترندہ زفر تھا امہ اندر داخل ہوئی تو اس نے دروازہ کھٹ سے بن کر دیا امہ اور زفر کا کیا تعلق تھا اس کا جواب تو امہ ہی دے سکتی تھی میں واپس پلٹ آئی اور ساری رات پلاننگ کرتی رہی کہ امہ سے کس طرح سچ اگلوائے جا سکتا ہے کیونکہ امہ سے رائرہ پوچھتی تو وہ جھوٹ بول دیتی اگلے صبح میں سکول کے لیے نکلی تو سکول کے بجائے نانے کی گھر کی طرف چل دی میں نانی سے مل کر امہ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی میری نانی میرے اکلوتے مامو کی وفات کے بعد سے اکیلے راہ کرتی تھی کبھی کبھار اس کی بیوہ بہو اپنے دو بچوں کو اس سے ملوانے کے لیے لے کر آیا کرتی تھی نانی اپنی پینشن سے ایک گھر کا خرچہ چلایا کرتی نانی کے ہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ امہ نے کئی مہینوں سے نانی کی گھر کے چکر نہیں لگایا تھا اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ امہ کوئی غلط کام کر رہی ہے اور اس میں وہ زفر بھی شامل ہے میں نانی کو ساتھ لیے گھر واپس آگئی امہ ابھی تک سو رہی تھی میں نے نانی کو اپنے کبریں بٹھا دیا اور امہ کو جا کر بتا دیا کہ نانی ملنے آئی ہے نانی کے آنے کا سن کر وہ اچھل کر بیٹھ گئی تھی وہ احران تھی کہ نانی صبح صبح کیسے آگئی میں نے نانی کے ساتھ میں تو کچھ نہیں کہا نانی کے جاتے ہی میں امہ کے سر پر سوار ہو چکی تھی میں نے اسے بتایا کہ میں نے رات کو اس کا پیچھا کیا تھا اور وہ گھر دیکھ لیا تھا جب وہ رات کو چھپ کر جاتی ہے اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی میں نے اسے دھمکی دی کہ اب بھی اگر اس نے کچھ نہ بتایا تو میں اس گھر میں جا پہنچوں گی جہاں وہ روزانہ جاتی تھی اس کی آنکھ سے ایک آنس کو ربکا اور وہ افسردہ سے لہجے میں بولی تو ادھر کر روک بھی مت کرنا تیرے باپ نے مجھے دنیا جہاں کا عیش مہیا کیا تھا اتنی خوشحالی تو میں نے شادی سے پہلے اپنے گھر میں بھی نہ دیکھی تھی جتنی تیرے باپ کے ساتھ مجھے ملی تھی مجھے اس آرام اور خوشحالی کی عادت پر چکی تھی باپ کی افاد کے بعد میں اپنے بچوں کو ایک چیز کیلئے ترستے وہ نہیں دیکھ سکی میں چاہتی تھی کہ وہ ایسی ہی زندگی گزارے جیسے اپنے باپ کے ہوتے ہوئے گزار رہے تھے میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا آمدنی کا سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا مگر وہ آمدنی کی ناکافی تھی سارا دن محنت کرنے کے باوجود مہینے کے آخر میں چند پیسے ہاتھ آتے تھے جس سے گزارا بڑی مشکل سے ہوتا سچ پوچھو تو مجھے محنت مشکت کی عادت نہ تھی شادی سے پہلے تھی نہ بات میں تیرے باپ تو کھانا بھی اکثر بہار سے لے کر آیا کرتا تھا تاکہ مجھے گھر میں نہ پکانا پڑے میں کوئی ایسا کام ڈھونڈ رہی تھی جس میں محنت کم اور پیسہ زیادہ ملے میں ایک کوٹھی میں کام کیا کرتی تھی وہاں کی مالکین اکثر مجھے حال حیوال پوچھتی تھی میں نے اسے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کم محنت میں زیادہ پیسہ کمانا جاتی ہوں اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس ایک کام ہے پر یہ کام اتنا چھپکے سے کرنا ہوگا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے وہ گھر اسی عورت کا تھا وہ اپنے گھر پر کوٹھا چلائے کرتی تھی وہاں بہت امیر کبیر سیٹ رات کو آیا کرتے شریفوں کے علاقے میں یہ کام کرنے سے نہ کسی کو بدہ چلتا تھا نہ ہی پولیس بار بار تنگ کرتی تھی اس کام کے لئے اسے عورتوں کے ہمیشہ ضرورت پڑتی تھی میں نے یہ سب سنتے ہی اسے صاف کہہ دیا کہ میں جسم فروشی نہیں کروں گی وہ بولی کوئی مسئلہ نہیں جسم فروشی کے علاوہ بھی بہت سے کام ہے اس نے مجھے حساب کتاب اور اکھوالے کا کام دیا وہ اس زندے کے علاوہ کچھ اور بھی نجائز کام کیا کرتی تھی میں نے زیادہ معافضے کے خاطر اس کے لئے کام کرنا شروع کر دیا اممہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے کہا اور نوین حلیمہ اور آسفہ کہاں ہیں میں نے ہوا میں تیر چھوڑا تھا ان کو نام سن کر اممہ کی چہرے کا رنگ بدل گیا ان کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی وہ حق لا گئی تو میرے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی تم وعدہ کرو خاص کر اپنی نانی کو اممہ نے مجھ سے وعدہ لیا تو میں نے بھی وعدہ کر دیا اممہ کے بارے میں مجھے کسی کو بتانی کے ضرورت بھی نہیں تھی اور نانی کو تو بالکل نہیں نانی نے اممہ کا کیا بگاڑ لینا تھا بھلا ایک بڑی عورت ایک جوان ہٹی کٹی اپنی بیٹی کے سامنے تو ہاری جاتی اممہ کو مطمئن کر کے گھر سے سبزی لینے کے بہانے میں سیدھا قریبی تھانے پہنچی میں نے اسپیکٹر کو اس گھر کے بارے میں ساری معلومات پہچا دی تھی اور یہ بھی کہ ان تینوں لڑکیوں کی گمشدگی تعلق بھی اسی گھر سے تھا بس اممہ آج رات میرے پاس رک جا کل سے بے شک چلی جانا اس رات میں نے اممہ کو بنا کر گھر پر ہی روک لیا تھا پولیس نے اسی رات گھر پر چھاپا مارا اور رنگے ہاتھوں سب کو گرفتار کر لیا وہاں کے لوگ حیران تھے کہ ان کی ناک تلے کیا کچھ ہو رہا تھا اور وہ بے خبر تھے زفر بھی گرفتار ہو چکا تھا پولیس نے جلتی اس سے تب کچھ اگلوا لیا وہ لوگ لڑکیوں کو سمگلنگ کرنے کا کام بھی کرتے تھے زفر بھی ان کے گروہ کا ایک میمبر تھا وہ مختلف علاقوں میں گھر کے رائے پر لیا کرتا اور وہاں کی لڑکیوں پر نظر رکھتا ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا یا کسی نہ کسی درہاں برگل آ کر انہیں اغوا کر لیا کرتا اور ان کے سکول بیک میں خط رکھ دیا کرتا تاکہ ان کے ماباک انہیں دھوننے ہی کوشش نہ کریں وہ لوگ ان لڑکیوں کو شہر کے بڑے بڑے کوٹھوں پر پہنچا دیا کرتے پولیس نے اپنی کاروائی کرتے ہوئے ہمارے محلے کی لڑکیوں سمیت کئی لڑکیوں کو ان کے گھروں سے نکلوایا آسفہ حلیمہ اور نوین بھی واپس آ چکی تھی ان کے گھر والے شرمندہ تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں پر اعتبار نہ کر کے انہیں دھوننے کی زہمت تک نہیں کی جبکہ وہ کتنی بڑی مسئیبت میں تھے نوین میرے گلے لگ کر رو دی اس نے زفر پر اعتبار کر لیا تھا زفر نے اسکول سے واپس پر اس کو بتا دیا کہ وہ اسے پسند آگئی تھی اور اسے دوستی کی پیشکش کی نوین کچھی عمر کے لڑکی تھی اس کا کہنا تھا کہ اس نے سچ مان لیا زفر نے اسے آسکریم کھلانے کی پیشکش کی تو وہ مان گئی زفر نے اس کے بستے میں چھکے سے خط ڈال دیا اور اسے چہر کے مشہور آسکریم پالر کے پاس آنے کو کہا شام کو وہاں پہنچی تو زفر پہلے ہی گاڑی میں وجود تھا نوین اتنی شاندار گاڑی دیکھ کر خوش ہو گئی وہ اسے گاڑی بھی بٹھا کر آسکریم کھلانے لے گیا آسکریم کھاتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی اور جب اسے ہوش آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اسے بیج دیا گیا ہے اممہ کو تو میں نے بچا لیا تھا ونہا میری ماں بھی جیل جاتی اممہ یہ لڑکیوں والا کام تو نے صحیح نہیں کیا میں اممہ سے مخاطب تھی اممہ ڈری سہمی ہوئی تھی قسم کھا کر مجھے یقین دلانے لگی کہ وہ جانتی ضرور تھی لیکن اس کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا زفر اممہ سے بھی پہلے وہاں کام کیا کرتا تھا اور وہ ایسے ہی علاقے بدل کر اپنی کاربائیہ کیا کرتا پکڑے جانے والے لوگوں نے جلدی مو کھول دیئے اممہ کا نام بھی ان کے زمان پر آ گیا پولیس اممہ گرفتار کرنے آئی تو وہی اسپیکٹر مجھے دیکھ کر رک گیا اممہ بہت ڈری ہوئی تھی اممہ گوڑیوں میں بٹھا کر وہ اسپیکٹر میرے پاس آیا اور بولا تم نے بہت بہادری کا کام کیا ہے نجانے کتنی لڑکیوں کو مزید تباہ ہونے سے بچا لیا اممہ کا خیال لکھنا اسے زیادہ سختیوں کی عادت نہیں ہے میرے حلق سے وہ مشکل آواز نکلی آن سے وہ کا پھندہ میرے گلے میں اٹک چو گا تھا میں پوری کوشش کروں گا اسپیکٹر میرے روتی چکل دیکھ کر نرمی سے بولا اممہ ان کے ساتھ ضرور شامل تھی مگر اممہ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اس لیے اممہ کو آسانی سے چھوڑ بھی دیا گیا میں اتنی چھوٹی سی تھی لیکن اتنی کم عمر میں میں نے اپنا مکان بھی بیچا نانی کی گھر شفٹ ہو گئی گھر کے پیسوں سے گزر بسر کرنے لگی اممہ گھر آئی تو میں نے اسے کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا میں اس قابل ہو چکی تھی کہ اس کو آرام دا زندگی دے سکوں میں نے انٹر کے امتحان پاس کر لیا اور محلے کے بچے کو ڈیشن پڑھانا شروع کر دی میں نے اپنی پڑھائی بھی جائے رکھی تاکہ کسی اچھے سپول میں نوکری حاصل کر لو ایک دن وہیں سپیکٹر اپنی اممہ کے ساتھ نانی کا گھر ڈھونڈتا وہاں آ پہنچا وہ اپنی اممہ کو میرے رشتے کے لائے تھا میں شادی بلکل نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے اپنی اممہ کو بہن بھائیوں کی کفالت کی زمداری سب اپنے سر پر لی تھی پر اممہ اور نانی نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے شادی کے لئے راضی کر لیا اس سپیکٹر کا نام جمشید تھا وہ پہلی ہی نظر میں اپنا دل مجھ پر ہار بیٹھا تھا اس نے مجھے یقین دلایا کہ میں شادی کے بعد بھی تمہاری ماں بہن بھائیوں کی کفالت کر سکتا ہوں اور تم بھی کرو گی کیونکہ میں بہا کر جمشید کے گھر آگئی میں نے اپنی پڑھائی جائیڑا کی تاکہ ضرورت پڑھنے پر مجھے اممہ جیسا کوئی کام نہ کرنا پڑے اور لوگوں کی گھروں میں کام کرنے کے بجائے میں کوئی نوکری عزت فائی نوکری دھون سکوں مجھے جلدی سرکاری نوکری مل گئی اور میں اپنی سیلری سے اممہ کو وہ تمام سہولیات دینے لگی جو اببہ اپنی زندگی میں دیتے تھے اممہ نے اببہ کے جانے کے بعد ایسا قدم اٹھایا تھا مجبوری کے تحت لیکن اببہ کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اببہ کے بعد مجھے ان کے لئے کھڑا کر دیا